نمازکار آج میں آپ کو سینڈوپا پلس پارکنسن بیماریوں میں چلنے والی ایک اتیانت مہتپون دوا کے بارے میں پورا وستار سے بتاؤں گا تو پورا ویڈیو دیکھ کے جائیے گا سینڈوپا میڈیسن دو دواوں سے ملکے بنی ہوتی ہے اس میں لیوڈوپا پڑی ہوتی ہے اور کاربیڈوپا دونوں ہی مانسک روگوں میں چلنے والی اتیانت مہتپون دوا ہیں یہ مارکٹ میں آپ کو الگ الگ برانڈ نیم سے مل جائیں گی اگر آپ کینسن کے نام سے مارکٹ میں کھائیتے ہیں یا سینڈوپا کے نام سے تو آپ کو جو میڈیسن ملے گی اس میں لیوڈوپا اور کاربیڈوپا دونوں ہی پڑے ہوں گے یہ مارکٹ میں الگ الگ فامی اپ لپ دیں مطلب ڈاکٹر اس کا کیپسول بھی استعمال کراتے ہیں اور کیپسول کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیبلٹس بھی مارکٹ میں آتے ہیں نورملی ٹیبلٹس زیادہ چلتے ہیں کیونکہ کیپسول کے مقابلے ٹیبلٹس کا مینوپیکچرنگ مطلب بناوٹ تھوڑا سستہ ہوتا ہے اور کیپسول حالانکہ زیادہ جلدی سرین میں گھل کر جلدی فائدہ دیتے ہیں بٹ ڈاکٹر جو پرسکرائب کر رہے ہیں آج کے سامنے میں وہ لیوڈوپا اور سینڈوپا میڈیشن کا ٹیبلٹ فارم ہی ہے اب جان لیتے ہیں یہ کن کن بیماریوں میں آخر کا استعمال کی جاتی ہے تو اس کے جو میڈیکل یوجی سے اس میں جو پہلی بیماری ہے وہ ہے پارکنسن بیماری پارکنسن بیماری مطلب مانسی کروگ ہے اگر کسی وقت کے برین میں ڈوپا مائن ہارمون کی کمی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ہمارے نیرون صحیح سے کام نہیں کرتے ہیں اور ایک بیماری بنتی ہے جو کی پارکنسن بیماری کہلاتی ہے اس میں لوگوں کے ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں وہ صحیح سے کسی بھی چیز کو ہولڈ نہیں کر پاتے مطلب صحیح سے پکڑ نہیں پاتے ان کو لکھنے میں دکتیں ہوتی ہیں اگر وہ چائے کا پیالا پکڑیں گے تو اس میں بھی ان کو دکت ہوتی ہے چائے کا پیالا ہلتا نظر آئے گا انہیں تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ پارکنسن بیماری کے سمٹمز ہیں اور دوسری جو بیماری کو ٹریٹ کرتی ہے آپ کی سن روپا میڈیسین تو یہ نورملی نوزیا اور وامٹنگ مطلب اگر کسی وقت کو چکر آ رہا ہے جیم چلا رہا ہے یا پھر اسے گھبرہات کے ساتھ الٹی ہو رہی ہے تو ان سبھی دکتوں کو دور کرنے کا کام بھی یہ میڈیسین کرتی ہے اب یہ کیسے کرتی ہے اور یہ آپ کو میں آپ کے میڈیکل یوجیز کے بعد میکنیزم آپ ایکشن میں بتاؤں گا جو اس کا نیسٹ یوجیز ہے دوستو وہ ہے ٹریمر ٹریمر ایک ایسی کنڈیشن ہے جب کبھی کسی وقت کیا ڈوپا مائن لیول کم ہوتا ہے تو پھر اس کے سریر مطلب اس کا مستش اس کے ہاتھ پیروں کو صحیح سے کنٹرول نہیں کرتا ہے اور جیسا کہ آپ کو ایمیج میں دکھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر ہلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ ایک کنڈیشن ہے اسے بولتے ہیں ٹریمر تو ٹریمر کا ریڈیوز کرنے کا کام ٹریمر کو ٹریٹ کرنے کا کام بھی آپ کی سنڈوپا میڈیشن کرسانی سے کر دیتی ہے آپ جانتے ہیں ایکچول میں یہ ساری بیماریوں کو کیسے ٹھیک کرتی ہے نارملی اسے ہم لوگ میڈیکل لائن میں میکنیزم آف ایکسن کے نام سے جانتے ہیں اور ہندی میں سمجھنا ہے تو سمجھ لیجے کہ یہ دوہ کس طریقے سے سریر میں کام کرتی ہے جس سے کی ساری بیماری آسانی سے صحیح ہو جاتی ہیں جب کسی پیشنٹ میں یہ دوہ کھلائی جاتی ہے تو یہ پیشنٹ کے برین تک پہنچ پائے لیووڈوپا راستے میں ہی ختم نہ ہو جائے نیشٹ نہ ہو جائے تو اس سے بچانے کے لئے اس میں ایک دوہ پڑتی ہے وہ ہے کاربیڈوپا اسی لئے اس کو کامبنیشن میں دیا جاتا ہے تاکہ اس کا پورا اثر مل سکے ساتھی ساتھ جب لیووڈوپا اکیلے کھلائی جاتی ہے تب یہ سریر میں ہمارے پریزنٹ خاص کر برین میں کیمو ریسیپٹار سٹیگر جون کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا جیمچ لاتا ہے انہیں الٹی آتی ہیں تو اس کو کم کرنے کے لئے بھی کاربیڈوپا نائم کی میڈیسین لیووڈوپا کے ساتھ میں دی جاتی ہے تاکہ اس کا اثر بڑھے اور سائیڈ ایفیکٹ کم ہو جائے اور باقی سبھی دکتیں جیسے کی پرکنسن بیماری ہو گیا ٹریمر ہو گیا یا نوزے اور وومٹنگ جیسی دکتیں ہیں یہ سب ٹھیک ہونے لگتی ہیں اب ایک اور مہترپور جن کا ہی جان لیتے ہیں اگر لیوڈوپا کاربیڈوپا آپ کھلا رہے ہیں اور آپ کو پہلے سے ہی کچھ بیماریاں ہے تو اس میں اس کا استعمال نہ کریں جیسے کسی ویکٹی کو اگر پہلے سے ہائپوٹنسن مطلب لو بلڈ پریشر کا مریج ہے تو اسے لیوڈوپا یا کاربیڈوپا کا استعمال نہ ہی اکیلے اور نہ ہی ساتھ میں کرنا چاہیے اگر کر بھی رہا ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے کرنا چاہیے کیونکہ یہ دکتیں بڑھا دے گا اگر کوئی ویکٹی مانسک روک جیسے کہ ڈپریشر مطلب جسے ہندی میں ہم لوگ چنتہ کے نام سے جانتے ہیں اس سے گجر رہا ہے تب ہی بھی لیوڈوپا اور کاربیڈوپا کا استعمال نہیں کرنا ہے کانٹرائنڈکیٹڈ ہے یہ دوائیں ڈرگ انٹریکشن مطلب جب دو دوائیں ساتھ میں دی جاتی ہیں تو دوائوں کے اثر کو یا تو ایک کم کر دیں گی یا پھر ایک دوسرے کے اثر کو بڑھا دیں گی یا پھر دونوں ہی اپنے ایک دوسرے کے اثر کو ختم کر دیں گی تو یہ کہلاتا ہے ڈرگ انٹریکشن اب کون کو اسی دوائوں سے ڈرگ انٹریکشن لیوڈوپا اور کاربیڈوپا کا ہوتا ہے یہ آپ جان لیجئے تو پہلی جو میڈیسین ہے وہ ہے اٹروویسٹیٹین اٹروویسٹیٹین کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرنا ہے نہیں تو اس کا اثر کم ہو جائے گا ڈائجی پام اگر دواب پہلے سے کھا رہے ہیں تب بھی آپ کو ڈاکٹر کو بتانا ہے اور تب ہی اس کا استعمال کرنا ہے اور اگر آپ ڈرگ انٹریکشن کا استعمال کر رہے ہیں تب ہی بھی آپ کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنے کے بعد ہی اس کا کومبنیشن میں کھانا ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اثر کو کم کریں گی یا پھر آپ کو سائٹ ایفیکٹ زیادہ دیں گی آپ جان لیتے ہیں لیوڈوپا کاربیوڈوپا مطلب سینڈوپا کا ڈیلی ڈوز کتنا ہے ایکچول میں یہ کتنی کھلانی چاہیے کم سے کم ماترہ میں اور زیادہ سے زیادہ ماترہ میں تو نارملی جو اس کا ڈوز ہے وہ اڈلٹ کا مطلب ویسک وقت کا ہے پچیس ایمجی سے لے کر دو سو ایمجی اور میکسیمم ڈوز کا تین سو ایمجی پر ڈے ہے مطلب اگر آپ اس کو دن میں ایک یا دو بار کھلاتے ہیں تو اس کا اثر آپ کو بہت اچھا ملے گا نارملی یہ دن میں ایک بار ہی چلا جاتی ہے اسی لئے اس کو پرسکائب ڈرگ کے اندر رکھا گیا ہے اور بینا ڈاکٹر کے سلا کے اس کے استعمال نہیں کرنا چاہیے اب ایک مہتپونڈ جانکاری کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں جسے کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کیونکہ یہ ایک ایلوپیت میڈشین ہے اور ہر ایک ایلوپیت میڈشین کے طرح اس مانسی گروہ سے لڑنے والی دوہ مطلب آپ کا سریر میں سٹول صحیح سے پاس آؤٹ نہیں ہوگا اور آپ صبح پھرس نہیں ہو پائیں گے دوسری جو یہ دکت پیدا کرتی ہے وہ ہے پیٹ میں اکرن کے ساتھ درد ہونے رکھتا ہے مطلب اسٹمک پین اور اسٹمک کریمپ آپ کو ڈبلپ ہو جائیں گے تو اس کا بھی استعمال کریں گے تو یہ دکتیں آپ کو زیادہ لمبے سمیہ تک بنیں گی اور جو لاسٹ دکت ہے وہ ہے ڈائریا نارمی لوگوں میں دیکھا گیا دوا کھانے کے بعد انہیں لوج موشن لگ جاتے ہیں ڈائریا ہو جاتا ہے تو ان سے بھی دکتوں سے بچنے کے لیے بینا ڈاکٹر کے صلاح پر دوائیاں نہ استعمال کریں اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہیں انفرومیٹیو لگا ہے تو باقی ویڈیو بھی دیکھنے کے لیے میرے چینل پر وزیٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک سیئر چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن جرور دبالے بیل آئیکن جرور دبالے